امام کے قتل کے بعد اس یزید پلید کے ایک سیاہ کاریاں کالے کرتوت ذرا سنیں شراب کو اس نے حلال کر دیا تھا محرمات سے نکاح اس کے دور میں بہنوں نے بھائیوں سے نکاح کیے حرام کاری عام ہو گئی تھی حضرت عبداللہ بن حنزلہ یہ حضرت غسیل الملائکہ اس صحابی کے بیٹے جس کو فرشتوں نے غسل دیا تھا ان کا بیان ہے اس یزید کی کرتوت ہے اس کو دیکھ کر ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں آسمان سے پتھر نہ برس پڑ جن لوگوں نے بیعت کی بھی تھی اس کی انہوں نے بھی سب نے بیعت توڑ دی سنیں پہلے سال تو اس نے کیا نواسہ رسول کو قتل اب کیا کر رہا ہے یہ بیس ہزار کا لشکر دے کر مسلم بن عقبہ کو اس نے بھیجا مدینہ کیونکہ اس کو پتا چل گیا تھا کہ لوگ اب اس کے خلاف ہو گئے بیعتیں توڑ دی ہیں اس نے مدینہ پر چڑھائی کے لیے لشکر بھیجا اور میرے نبی کا فرمان ہے جو مدینہ والوں کو ڈرائے گا قیامت کے دن اس کو آگ میں گھلا دیا جائے گا مدینہ منفرہ کے لیے لشکر بھیجتے ہوئے اس کے الفاظ سنیں کہ جب تم مدینہ پہ قابو پالو تین دن کے لیے مدینہ تم پر حلال ہے مباہ ہے یہ لشکر پہنچا اس لشکر نے اپنے گھوڑے مسجد نبوی کے اندر باندے ان جانوروں نے لید پہ شاب کیا تین دن مسجد نبوی میں ازان اور نماز نہیں ہوئی گھروں میں گھس گھس کر مدینہ کی پاک دامن عورتوں کی عبرو ریزی کی اس لشکر نے سترہ سو صحابہ مہاجرین انصار سات سو قرآن یاد کرنے والے جن کو آپ حافظ کہتے ہیں چھوٹے بڑے مرد و عورت دس ہزار افراد اس لشکر نے قتل کیے مدینہ واقعہ حرہ حضرت ابو سعید خدری صحابی اس وقت بہت بڑے تھے ان کی داڑی نوچی مسجد کو استبل بنایا حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں وہ کہتے ہیں میں دیوانوں جیسا بن گیا جیسے یہ سمجھیں کہ کوئی دیوانہ ہوتا ہے میں پاگل کا لفظ ان کے لیے نہیں کہہ رہا دیکھنے میں ایسے دیوانے بن گئے تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا گئی ہے تو وہ کہتے ہیں میں مسجد نوی میں کسی کنارے پہ چھپ جاتا تھا کین دن میں نے مسجد نوی میں روزہ رسول سے آزان کی آواز بھی سنی نماز کی بھی سنی کیونکہ باہر مسجد میں تو نہیں ہو رہی تھی لیکن قبر رسول سے آزان کی آواز بھی آتی تھی نماز کی آواز بھی آتی تھی اگلہ حکم یزید کا عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے وہاں یزید کے خلاف لوگ بہت زیادہ مشتہل اس نے مکہ پر حملہ کرایا چون سٹھ دنوں تک دو مہینے سے زیادہ اس کے لشکر نے مکہ کا محاصرہ رکھا من جنیخ ایک مشین ہوتی تھی اس میں پتھر ڈال کے چلاتے تھے دور جا کے گرتا تھا اس سے پتھر مار مار کے انہوں نے کعبے کی دیواریں گرائیں پتھر سے پتھر ٹکرائے آگ لگ جاتی ہے کعبے کی چھت جل گئی اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو دنبا آیا تھا اس کے سینگ تھے وہ بھی جل گئے اور کعبے کا غلاف جل گیا یہ واقعہ ربی الاول چون سٹھ ہجری کے شروع میں ہوا اسی کے دو ایک دن آگے پیچھے یہ یزید ایک بڑی موزی بیماری میں مبتلا ہو کے مر گیا ساڑھے تین برس اس شخص نے حکومت کی اڑتیس یا انتالیس برس کی عمر میں یہ مر گیا چالیس سال کا بھی نہیں ہو سکا یہ فنا فن نار ہو گیا یزید پلید ساری عمر کے لیے دنیا بھر کی طرف سے اس پر کیا ہو رہی ہے ملامت ہو رہی ہے مگر سنو یزید تھا یزید امام ہے